موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فو ٹی وی خبرنامہ آئیے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر راجعہ سبا کے لیے کانگریس کے باغی امیدوار اے پربا کر مخابلے سے دستبردار جمعے کو رائے دی پارلیمنٹ میں سیمہ آندھرہ ارکان کا شروع جاری دونوں ایوانوں کی کارلوائی میں پھر خلل ٹولی چوکی کے مختلف علاقوں میں سدر مجلس کے دورے عوامی مسائل کی جلد یکسوئی کی ہدایت اور نارسنگی میں ایک گمشدہ شخص کے ساتھ ظلم و ستم کیا جانے کا انکشاف ہاتھ پاؤں باندھ کر مار پیٹ اور اب خبروں کی تفصیل راجعہ سبا انتخابات کے لیے کانگریس کے باغی امیدوار اے پربا کر نے بلاخر مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے کیمپ آفیس میں وزیر اعلیٰ کیننکوما ریڈی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پربا کر نے کہا کہ ویسار کانگریس کی تائید نہ ملنے سے وہ مقابلے سے دستبردار ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ویسار کانگریس نے پہلے ان کی تائید کا اشارہ دیا تھا لیکن بعد میں وہ اپنے فیصلے سے مکر گئی پربا کر کی حمایت کرنے والے جے ایسی دیواکر ریڈی نے بتایا کہ ہمارا مقصد متحدہ آندھرہ کے حامیوں کو شکست دینا نہیں ہے اگر ہم مقابلہ کرتے تو انہیں شکست ہو جاتی اور اس سے متحدہ آندھرہ کی تحریک پر اثر پڑ سکتا تھا دیواکر ریڈی نے بتایا کہ جگن ووہن ریڈی متحدہ ریاست کے حامی نہیں ہیں انہوں نے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ریاست کی تخصیم چاہتے ہیں تاکہ وہ سیمہ آندھرہ کے چیف منسٹر بن سکے ریاستی الیکٹرل آفیسر بنورلال نے کہا ہے کہ آندھرہ پردیش کے چھے راجہ سبہ نشستوں کے انتخابات کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اس سلسلے میں انہوں نے ریاستی ڈی جی پی پرساد راو کے ساتھ ایک اجلاس بھی منخب کیا بعد میں بنورلال نے کہا کہ مذکورہ انتخابات صبح نو بجے سے شام چار بجے تک منخبید ہوں گے اور جملہ دو سو چھہتر ارکان اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے شام پانچ بجے رائے شماری کا آغاز ہوگا اتر پدیش الیکشن کمیشن کے عددار عمیش سنہ انتخابات کے مبسر ہوں گے انہوں نے کہا کہ ووٹ ڈالنے والی ارکان یا پولنگ ایجنٹ کی جانب سے قواعد کے خلاف ورزی کیے جانے پر کار روائی کی جائے گی بنورلال نے کہا کہ امیدواروں کے ساتھ نن نبدہ اباؤ یعنی ان میں سے کوئی نہیں کا خانہ بھی رکھا گیا ہے واضح رہے کہ اے پرباکر کی دستبرداری کے اعلان کے بعد رائدی ہی محض ذابطے کی کار روائی ہوگی کانگریس کے تین امیدوار ایم اے خان کے وی پی رام چندر راو اور ٹی سوپی رامی رڈی ٹی ڈی پی کے جی رام موہن کے سیتہ رامہ لکشمی اور ٹی آر ایس کے کے کشوراو کا انتخاب یقینی ہو گیا ہے وائی ایس آر کانگریس اور بی جے پی نے پہلے ہی ان انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے ان نیو پولٹیکل پارٹیز کودا ووٹنگ پرسیزر ایٹلا ہوں ٹوندی دانی گورنچ چی چپڑم زرگیندی مکہ مسجد سمجھوتا ایکسپریس اور درگاہ اجمیر شریف میں ہوئے دہشتگرد حملوں میں آر ایس ایس کے راست ملوث ہونے کے انکشاف سے آر ایس ایس کے خیرمے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے مذکورات دھماکوں کے اہم ملزم اسیمانند کے کچھ آڈیو ٹیپس ایک میگزین نے جاری کی ہیں جس میں اسیمانند نے آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت کو ہی سازش کا حصہ دار بنایا ہے مختلی جماعتوں کے قائدین نے اسیمانند کے اس نئے انکشاف کی سنجیدہ تحقیخات اور موہن بھاگوت کے خلاف مخدمہ درش کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے سمجھوتا ایکسپریس اجمیر درگاہ اور ہیدراباد کی مکہ مسجد میں ہوئے بم دھماکوں کے پیچھے اصل منصوبہ ساز کون تھے کروان میکزین نے مسکورہ بم دھماکوں کے اہم ملزم سوامی اسیمانند کے انٹرویو کے آڈیو ٹیپس جاری کیے ہیں جس میں اسیمانند نے آر ایس ایس کی آلہ قیادت کو بھی سازش کا حصہ دار بتایا ہے سال دوہزار سات میں سمجھوتا ایکسپریس اجمیر درگاہ اور مکہ مسجد میں وقفے وقفے سے ہوئے بم دھماکوں میں معصوم انسانی جانے زائے ہوئی تھی اور ان دھماکوں کے سلسلے میں پہلے تو کئی معصوم مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن جب اسیمانند کو گرفتار کیا گیا تو ان دھماکوں کے سازشوں کا پردہ فاش ہونے لگا لیکن اب اسیمانند کے نئے انٹرویو نے آر ایس ایس کے قیمے میں کھلبلی مچا دی ہے کیونکہ تنظیم کے سربراہ موہن بھگوت کے رول پر سیدھے انگلی اٹھائی گئی ہے اسیمانند نے میکزین کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ موہن بھگوت نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو اس میں ہم ملوث نہیں ہو سکتے لیکن تم ہمیں اپنے ساتھ تصور کر سکتے ہو اسیمانند کے اس نئے آڈیو ٹیپ کے منظر عام پر آنے کے بعد آر ایس ایس نے فوری اپنا پلہ جھارتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سیاسی سازش ہے تنظیم کی قومی عاملہ کے رکون رام مادھو نے اسیمانند کے انٹرویو پر شبہات کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی سازش ہے کوئی بھی جیل میں رہ کر انٹرویو نہیں دے سکتا ادھر کانگریس کے لیڈر اور مرکزی وزیر سلمان خرشد نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور حقیقت سامنے آنی چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے بی جی پی بھی اس نئے آڈیو ٹیپ سے بوخلاہٹ کا شکار نظر آتی ہے پارٹی کے سینل لیڈر پرکا جوڑے کر نے کہا کہ انتقابات سے قبل اس طرح کے ٹیپ کو جاری کیا گیا ہے بی جی پی کے ہی روی شنکر پرساد نے بھی اس ٹیپ پر شبہات کا اظہار کیا اور کہا کہ انتقابات کو دیکھتے ہوئے یہ نیا مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے ادھر بی اس پی کی سربراہ مایوطی ال جی پی کے لیڈر رامویلاس پاسوان اور جی ڈیو کے لیڈر انور نے بھی اس سے ایک سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جی ڈیو کے لیڈر انور نے آر ایس سربراہ موہن بھگوت کے قلاف مخدمہ درج کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے کانگریس کے رکون راجیف شکلہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے اور وزارت داخلہ کو اس کا سنجینگی سے جائز آلی نہ ہوگا ادھر اسی مانند کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ کیروان میگزین کے قلاف خانونی کاروائی کریں گے بہرحال موقع کیسا بھی ہو لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس اجمیر درگا اور مکہ مسجد میں بم دھماکوں کے دوران جہاں معصوم انسانی جانیں زائے ہوئی تھی کیا اب حقیقی مجرموں کو انصاف کے کٹھرے میں کھڑا کیا جائے گا کیا اسی مانند کے اس نئے انکشاف پر مرکز کوئی کاروائی کرتی ہے سنگ پریوار بھلے ہی اس نئے انکشاف سے اپنا پلہ جھاڑ رہی ہے لیکن اسی مانند کے آقاوں تک پہنچنے میں سنجینگی برتی جائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تلنگانہ کے مسئلے پر جمعیرات کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نہیں چل پائی لوگ سبا کی کارروائی کے آغاز کے ساتھ ہی سیم آندھا کے ارکان نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں پہنچ گئے مسلسل شورغل کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے کارروائی دو پہر بارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دی بعد میں اجلاع جب دوبارہ شروع ہوا تو ایوان میں شورغل جاری رہا جس پر کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کی گئی حراجیہ سبا میں بھی ایسے ہی مناظر دیکھے گئے صدر مجلس بیریسٹر اسد الدین ویسی نے بلدی حلقے ٹولی چوکی کا دورہ کیا متعلقہ رکنے اسمبلی کاروان افسر خان رکنے بلدیہ جعفر حسین میراج اور بلدی برخی اور عبرہ ثانی کے عالی اہددار اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے بیریسٹر ویسی نے حلقے میں منجلس کی نمائندگی پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا صدر مجلس نے گولکنڈا، کٹورا ہاؤس، بنجاری دروازہ، ندیم کولونی، ویراست نگر، ٹولی چوکی کے تمام محلجات کا تفصیلی پیدل دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے انہوں نے زیر تکمیل کاموں میں سست روی نابرتنے کی ہدایت دی اور انہیں جلد از جلد تکمیل کرنے پر زور دیا بعض مقامات پر عوام نے سٹریٹ لائٹس کے ناقص کار کردگی اور پانی کے قلت کی شکایتیں کی جنہیں دور کرنے کے لیے ضروری ہدایتیں دی گئیں ٹی آر ایس کے رکنے اسمبلی کیٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ بی جے پی بھی تیلنگانہ کی تشکیل سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے فور ٹی وی کے ساتھ خصوصی باتچیت کے دوران انہوں نے کہا کہ جن قائدین کو یو ٹی اور او ٹی میں فرق نہیں معلوم وہ لوگ بھی ہیدراباد کو یو ٹی بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کی مخالفت کی جائے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی یو ٹی کے مطالبے کو خبول کرتی ہے تو شدید مخالفت کی جائے گی انہوں نے امید ظاہر کی کہ تیلنگانہ بیل پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت سے کامیاب ہو جائے گا جامع نظامیہ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تصریح تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ میں سالار ملت آل ان ون گائیڈز کی تخصیم عمل میں آئی رکن اسم لی احمد پاشا خادرین نے جامع نظامیہ پہنچ کر شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد سے ملاقات کی اور ان کے ہاتھوں دسویں جماعت کے تقریباً چالیس سلبہ میں مجلس کی تعلیمی امداد تخصیم کی اس موقع پر رکن بلدیا میرز الفقہ رلی بھی موجود تھے صدر ملت بیلسٹر اصدین ویسی کی نوائندگی پر درگاہ حضرت بندگی میاں شاہ نصرت واقع لالگڑی شامیر پیٹ کی تیس ایکر سے زائد ارازی پر حسار بندی کے کام کا جمعیرات کو مولانا صدر اتن شاہ مہدوی کے ہاتھوں سنگ کے بنیاد عمل میں آیا اس موقع پر مولانا مہدوی نے فو ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ملت کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے بتایا کہ اس تین سو پچپن سالہ قدیم درگاہ کی ارازی کی حفاظت ذمہ داری کے ساتھ کی جا رہی اور آج بھی درگاہ کی ارازی جون کی تو ہیں مولانا نے کہا کہ نیک نیتی کے ساتھ اگر اس طرح ارازیات کی نگلانی کی جائے تو وقف ارازیات کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے واضح ہے کہ ستر لاکھ روپے کی مسارف سے درگاہ کی تیس ایکر سے زائد ارازی پر حسار بندی کا کام شروع کیا گیا ہے جس میں سے بیس لاکھ روپے جاری کر دیئے گئے سپیشل آفیسر وقف بورٹ محمد اغبال نے بتایا کہ جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا ماہ بخی پچاس لاکھ روپے بھی مرحلہ واری طور پر جاری کیے جائیں گے مقامی عوام نے بھی صدر منلس اور وقف بورٹ کے ادداروں سے اظہار تشکر کیا منلسی ارکان مقننہ، احمد بلالہ، موظم خان، الطاف، حیدر رزوی بھی اس موقع پر موجود تھے مقامی عوام کی جانب سے مولانا صدر تنشاہ مہدوی، منلسی قائدین اور سپیشل آفیسر وقف بورٹ کی گل پوشی بھی کی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کام کی منجوری دی اب اس کام کی منجوری میں عصد الدین صاحب ہوئی سی بہت پیش پیش رہے میں ان کا ممنون و مشکور ہوں اللہ تعالیٰ نے کام کی تکمیل کرے میں وقف بورٹ کا بھی ممنون ہوں کہ اقبال صاحب باوجود گناہ گو مصفل افیاد کے یہاں تشکر لائے اور اللہ تعالیٰ ان کے توصیر سے بھی اس کام میں ہماری مدد کرے اور ہمارے اس کام کو تکمیل کروائے تو انشاءاللہ وقت کی زمین کی پوری پوری حفاظت ہو سکیں گے جیسا کہ ابھی مصف نے منشاء وقت کی حفاظت پر توجہ کی اللہ اس توجہ کو پورا کرے اب تک تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ 355 سالہ درگاہ اپنے حال پر خائم ہے جس کی تیس سے کر ونیز گنٹے زمین ہے آج بھی اللہ حالہی برخیر ہے الحمدللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے حفاظت کی تحفیق دے اور کماحہ کہو اس کی خدمت کا صلاح عطا فرمائے آمین حضرت شاہ نسوت رحمت اللہ علیہ درگاہ کے ساتھ جو وقت کی آرازی جس میں خود درگاہ شریف اور یہاں پہ دائرہ ہے جو خبرستان اس کی کافی وسیع وقت کی جائداد ہے اور یہاں پہ نخیب ملت بیرسٹر حسود دین اویسی صاحب کی نمائندگی پر وقبورٹ کی جانب سے گرانٹینیٹ سے یہ باؤنڈری وال کا کام عمل میں آ رہا ہے اور آج اس کی سنگیہ بنیاد رکھی گئی مولانا حضرت اتن میاں صاحب کی ہاتھوں سے اور انشاءاللہ یہ کام شروعات ہو جائے گا اور آگے بھی یہ کام کے لیے جو بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ انخیب ملت بیرسٹر حسود دین اویسی صاحب اس میں آگے بھی جو بھی ہوگا تعاون کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جل سے جل کام مکمل ہو جائے اور آگے بھی جو ہے یہ کام میں جو بھی ضرورت پڑے گی مجلس اتعاد المسلمین اس کام کے لیے ہمیشہ آگے رہے گی جہمیت المومنات کی جانب سے جمعہ کو عیدگاہ میرالم پر مرقد ہونے والے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں رکنی سملی بہادر پرا موظم خان نے مختلف محکمجات کے عدداروں کے ساتھ عیدگاہ میرالم کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر موظم خان نے بتایا کہ تمام بڑے انتظامات کر لیے گئے ہیں اور جو چھوٹے کام باقی رہ گئے ہیں اسے بھی جمعیت کی شام تک مکمل کر لیا جائے گا اس موقع پر ان کے ہمراہ کاؤپوریٹر محمد مبین کے علاوہ زونل کمیشنر جیہ چمسی اور جامعہ کے عہددار بھی موجود تھے سالہ رمیلت منرل وارٹر پلانٹ میں فلٹر کیا ہوا پینے کا پانی گھر گھر پہنچایا جائے گا صدر منلز بیریسٹڈویسی نے اس کا دار السلام افتتاح کیا بیس لیٹر پینے کے پانی کا کیان دس روپی قیمت پر گھروں پر پہنچایا جائے گا لیکن یہ سہولت فیلحال مراد نگر اور آصف نگر کے علاقوں تک محدود ہے افتتاعی تقریب میں زاکرباخری اور یاسر عرفات بھی موجود تھے میٹر ریل پروجیک کے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے گوپال پورم پولی سٹیشن کے قریب چوراہے سے بعض آٹی سی بسوں کو دوسری طرف مور دیے جانے کا امکان ہے ایسی پی ٹرافک گوپال پورم محمد ریاض الحق نے میڈیا کو بتایا کہ مسکرہ چوراہے کے پاس پہلے ہی زیادہ ٹرافک ہوتی ہے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے مزید ٹرافک مسائل پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے کی ایک سوئی کے لیے بہت جلد ضروری ہے کہ وہاں سے گزرنے والی آٹی سی بسوں کی تعداد کو کم کر دیا جائے ریل نیلائم کے ہیدراباد دھون میں بورڈ ممبرز کے شعبے ڈی آر یو سی سی کے چوپن میں اجلاس کا انخواد عمل میں آ جس میں منزلس کے نامزد ممبر محمد اسماعیل نے بھی شرکت کیا اور بیرس ٹرویسی کی دائت پر ریل ویس کے ذریعے سفر کرنے والے شہریوں کے مسائل کے حل کے تعلق سے تفصیلی نمائندگی کی انہوں نے بتایا کہ فلکنما کے ریزرویشن کاؤنٹر کو جو ایک ہی شفٹ میں کام کر رہا تھا دو شفٹوں میں کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ خصوصی ٹرینوں جیسے راجدھانی شتابدی ڈورنٹو وغیرہ میں سی سی ٹی وی کیمرے لگوانے ریزرویشن فارمز اردو زبان میں بھی بنوانے کے ساتھ ساتھ اجمیر جانے والی ٹرین کو فخر ملت سے موسم کرنے کے لیے نمائندگی کی گئی انہوں نے کہا کہ اہدداروں نے تقریباً تمام اہم تجاویز کو قبول کیا اسے مرکزی بورٹ کو روانہ کیا جا رہا ہے اسی سی میٹنگ ہیٹرابار ڈیوشن میں ہوا اسی سی میٹنگ میں بہت کچھ پیسنجر ایمنٹیز اور سٹاپ ایج آف ایکسپریس ٹرینز اٹمالکازیری سٹیشن اور آدھر سٹیشنز ہم لگ پوچھے اس کا بارہ میں اپنا ہمرا ساتھ میں ہم محمد اسمائل صاحبی ڈیار اسی سی میمبر ہیں انہوں نے بھی اجبیر کے لیے گاڑی پوچھے اور بہت سوالت کے لیے کچھوڑا سیشن ملک پیٹ اور آگیرہ سیشن پر سوالت ہونا کر کے انہوں پوچھے ریلوی ایڈمنٹیشن بھی اپنا فانڈز کا ایساپ سے ہم پیسنجر ایمنٹیز پروائیڈ کافتے ہیں کر کے واغ کیے اور ہمارے ساتھ میں اور پچاس آدمی لوگ 25 آفیسرز اور 25 میمبرز آف ایج آف دیوشن ہم لوگ کوشش کر رہے گی نیا ٹرائنگ اور ایمنٹیز سیکنڈ فیس کے لیے ہم بہت کوشش کر رہے محکومہ آبرسانی کے لیے کام کرنے والے گتہ داروں نے بلوں کی ادم ادائیگی پر محکومہ کے دفتر واقع خیرت آباد پر احتجاجی دھر نہ دیا احتجاجی گتہ داروں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ سال دوہزار آٹھ سے تاحال محکومہ کے سترہ ڈیویجنز میں پروجیکٹ مکمل کر چکے ہیں لیکن ان کی رقم اب تک ادا نہیں کی گئی انہوں نے بتایا کہ محکومہ بارہ سے پندرہ کروڑ روپے کے رقم باقی ہے اس کے باوجود محکومے کے اعتدار ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں آندرہ پدیش اسی ویلفے ریسوسیشن کے کارکنوں نے مجسم امبیٹ کر کے پاس احتجاجی دھر نہ دیا وہ دہری کے اے پی بھون میں وزیر اعلیٰ کیرن کمار اڈی کے جانب سے کیے گئے دھرنے کے دوران دھکا امپیل میں ریاستی وزیر گیتہ اڈی اور دیگر خاتون وزارہ کے زخمی ہونے کے باقیے کی شدید مضمت کر رہے تھے اس موقع پر مذکور آئیسوسیشن کے کارکنوں نے مرکز حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ کیرن کمار اڈی کو برطرف کرے تین فبروری سے لاپتہ ایک شخص نارسنگی کے جنگلاتی علاقے میں دستیاب ہوا ہے نامعلوم ظالموں نے شدید زندوقوب کے بعد ہاتھ اور پیر زنجیروں سے باندھ کر اور انہیں قفل ڈالنے کے بعد چھے علیس سالہ محمد صابر کو سنسان علاقے میں پھینک دیا تھا تفصیلات کے مطابق پیشے سے پینٹر محمد صابر تین فبروری کو کام کے سلسلے میں نارسنگی گئے تھے رات تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تو افراد خاندان نے گمشدگی کی شکایت درج کروائی دو روز بعد کسی نے فون پر اطلاع دی کہ سابر کے سر پر مار لگی ہے اور وہ عثمانی ہسپیٹل میں زیر علاج ہیں گھر والے عثمانی ہسپیٹل پہنچے لیکن یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی جمعیرات کی صبح سابر کے بھانجے نارسنگی پہنچے جہاں وہ کام کے لیے گئے تھے دھونٹے دھونٹے یہ لوگ پپل گڑا نامی غیر آباد علاقے میں پہنچے جہاں انہیں کسی کے کراہنے کی آوازیں سنائی دیں کافی دیر کی تلاش کے بعد محمد صابر اس حالت میں دستیاب ہوئے کہ ان کے ہاتھ اور پیر باندھ کر خفر لال دیا گیا تھا اور جسم پر زخموں کے کئی نشانات تھے پولیس کو طلب کرتے ہوئے انہیں عثمانی ہسپیٹل منتخل کیا گیا جہاں وہ آئی سی یو میں زیر علاج ہیں ڈاکٹرز ان کی حالت کو تشویشناک بتا رہے ہیں اور وہ بات کرنے کے موقف میں بھی نہیں ہیں نامالو مفراد نے اس شخص کو تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا لیکن وہ نادان شاید یہ نہیں جانتے کہ بچانے والا پڑا ہوتا ہے راجندہ نگر پولیس نے ایک تیس جنوری کو ہوئے ایک خاتون کے قتل کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق پولیس نے مقتول فاطمہ بی کے شوہر جابر بن علی کو گرفتار کر کے پوچھتاچ کی تو اس نے بتایا کہ اس نے پندرہ سال پہلے فاطمہ بی سے شادی کی تھی لیکن روز روز کے جھگڑوں سے یہ شادی ٹوٹ گئی جس کے بعد فاطمہ بی نے دوبائی کے ایک شہری کے ساتھ شادی کی جو اللہ گڑا واقع نارسنگی میں رہ رہی تھی لیکن جابر علی کو یہ دیکھا نہ گیا اس نے پھر سے فاطمہ بی سے ربزد بڑھاتے ہوئے دوہزار دس میں اس کی طلاق کرا دی اور اس کے ساتھ پھر نکاح کر لیا شادی کے کچھ عرصے بعد ان دونوں میں پھر سے جھگڑے شروع ہو گئے جس کا انجام فاطمہ بی کے قتل کی شکل میں سامنے آیا جھگڑے کے دوران تیش میں آ کر اس نے فاطمہ کے ڈپٹے سے اس کا گلہ گھونڈ دیا اور پھر وہ لاش کو سوٹ کے اس میں بند کر کے فرار ہو گیا اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر راجعہ سوا کے لیے کانگریس کے باغی امیدوار اے پرباکر مخابلے سے دستبردار جمعے کو رائے دی پارلیمنٹ میں سیمہ آدھرہ ارکان کا شروع جاری دونوں ایوانوں کی کارلوائی میں پھر خلل ٹولی چوکی کے مختلف علاقوں میں اس حدر مجلس کے دورے عوامی مسائل کی جلد یکسوئی کی ہدایت اور نارسنگی میں ایک گمشدہ شخص کے ساتھ ظلم و ستم کیا جانے کا انکشاف ہاتھ پاؤں باندھ کر مار پیٹ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا سی امان اللہ موسیقی